جے شنکر صاحب کی اگر ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ ذکر کر دیا انوینڈو کہہ سکتے ہیں بے شک اس کو کہ کراس بورڈر ٹررس ایکٹیوٹیز جب تک ہو رہی ہیں تو ٹریڈ کو انکریجمنٹ نہیں مل سکتی بہت سے ملک ایسے ہیں جو چائنا کے بھی قریب ہیں جیسے انڈیا جو ہے وہ برکس میں ہے اور ایسیو میں ہے لیکن بلاول بٹو کا وہ میار نہیں ہے وہ جے شنکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جے شنکر نے جو بات کیا وہ اپنی بات پر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اور وہ ایک بہت ایسیٹ ہے انڈیا گورنمنٹ کا آپ کا اس پہ جو جے شنکر صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے بڑی اچھی ٹویٹ ہے بڑا اچھا میسیج ہے آپ دیکھیں کہ جس طرح پرائیم میسٹر نے ان کو دو دفعہ تین دفعہ ہینڈشیک کیا سب کچھ ہوا تو اس سے پتا یہ چلا کہ جے شنکر کو بڑا اچھا لگا ہے پہلے پاکستانیوں کا جو سب سے بڑا دعویٰ تھا کہ ایسیو سمیٹ میں دنیا کے سب سے طاقتور نیتا آئیں گے وہ پوری طریقے سے فیل ہو گیا کہ پاکستان کا all weather friend جسے وہ اپنا iron brother کہتا ہے شین وہاں کے راشترپتی شی جنپنگ نے بھی پاکستان جانے سے انکار کر دیا نمسکار دوستو جہین چھ مہینے سے پاکستان پوری دنیا میں ڈھنڈورہ پیٹ رہا تھا کہ پاکستان میں ایسیو جیسا انپورٹن سمیٹ ہونے جا رہا ہے اور اس میں دنیا بھر کے سب سے طاقتور لیڈر آئیں گے جیسے کی چین کے پریسیڈنٹ سی جنپنگ روس کے پریسیڈنٹ پوتین یہاں تک کہ پی اے موڈی بھی پاکستان میں ایسیو سمیٹ میں آئیں گے حالانکہ پاکستان کی خوشی ماتہ میں بدل گئی پی اے موڈی کے منہ کرنے کے بعد پوتین نے بھی آنے سے منہ کر دیا پاکستان کو جھٹکا تب لگا جب پاکستان کے پری امیتر چین کے پریسیڈنٹ نے بھی پاکستان آنے سے منہ کر دیا حالانکہ اب ایسیو میٹنگ سماپت ہو گئی ہے ایسیو میں حصہ لینے اسلامہ بہت پہنچے بھارتی ویدیش منتری ڈاکٹر ایج سنکر پاکستان کی یاترہ کے بعد اب نئی دلی لوٹ گئے ہیں جائے سنکر نے اچھے سواگت کرنے کے لیے پاکستان کو دھنیوات دیا پاکستانی میڈیا کے مطابعت بھارت نے صاف کر دیا تھا کہ پاکستانی پی ایم جیسا بیان دیں گے بھارت کا رکھ بھی ویسا ہی رہے گا آکھر گا پاکستانی پی ایم کو بھارت کے آگے جھکنا ہی پڑا اور اپنے ادگاتن بھاشر میں کوئی بھی تیکھا بیان نہیں دیا وہی نواز شریف نے ایسیو سمیٹ شروع ہونے سے ٹھیک پہلے ایک انٹرویو میں بھارت سے رشتے صدارنے کی گوھار لگائی تھی سر آج اور کل کا دن بھی بڑا امپورٹن تھا پاکستان کے لیے ڈاکٹر جے شنکر آئے تھے اور جس طرح کی ان کی ایکٹیوٹیز رہی ہیں اور جس طرح سے ایک بڑی خوبصورت سی مسکراہت ان کے چہرے پر ہم نے دیکھی جب وہ شہباز شریف صاحب سے ملے تب بھی اور جاتے وقت بھی جب ایرپورٹ پہنچے ہیں ہر طرف سے لوگوں کو خیال گئی تھا کہ کوئی ٹینشن رہے گی لیکن ایسا نہیں رہا وہ ایمبیسی کے اندر وارک کرتے بھی ان کی پکچرز آئی پودا بھی انہوں نے لگایا ہے اور کافی اچھے سے ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ ان کو وزٹ جو ہے بہت اچھا رہا ہے کیا اس سے پالیسی شفٹ ہوگا پالیسی شفٹ ہو رہا ہے ایک یہ قویسٹن مارک ہے میرے خیال میں تو ہونا چاہیے کیونکہ بہتری ڈائیلاگ سے ہی آتی ہے اور اس ریجن کو آگے بڑھنے کے لیے یہ دہشت گردی ہے دوسرے جو حالات ان سے دور رہنا چاہیے دیکھیں دو واقعات کو میں ڈسکس کروں گا ایک تو برکہ دت نے جب نواز شریف صاحب سے ملیں تو انہوں نے کہا کہ مہدی صاحب کو خود آنا چاہیے نواز شریف صاحب نے بات کی ہے نواز شریف صاحب نے برکہ دت کے ساتھ لندن میں بھی ملتے رہے ٹھیک ہے لوکل کسی جنرلیس سے وہ نہیں ملتے ان کی خواہش ضرور ہے کہ مہدی صاحب آئے لیکن مہدی صاحب کو جو اعتراضات ہیں ان کے اس سارے رجیم کو ان کی ساری گورنمنٹ کو ان کو دور کرنے کے بارے میں آپ بات کیوں نہیں کرتے ایک تو یہ چیز ہے دوسرا آپ ان کو کہتے ہیں آنے کے لیے آپ خود چلے جائیں وہاں پہ ایک دوسری بات یہ نظر آتی ہے تیسری اگر بات کی جائے تو جو ڈاکٹر جے شنکر صاحب کو کہتے ہیں کہ ریسیب کیا ہے ایک ڈی جی لیول کے بندے رہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کاؤنٹر کیا کہ جب ہمارے فورن منسٹر بلاول بھٹو صاحب ہوا گئے تھے تو ان کو وہاں پہ ایک ڈی جونٹ سیکٹری نے رسیب کیا اس میں دیکھنے بلی بات ہے کہ آپ ٹیٹ فار ٹیٹ چل رہے ہیں نمبر وانیک تو یہ غلط بات دوسرا یہ بات ہے کہ آپ کو ریلیشنشپ بہتر کرنے کی آپ کو ضرورت ہے ان کو ضرورت نہیں وہ دنیا کی پانچویں اکانومی ہے اور آپ اکانومی ہے ہی نہیں سب سے بڑا ڈیفرنس ہی ہے اب اس میں دیکھیں بات ملکن ٹھیک ہے کہ ان کی شیخ آنڈ اچھا ہوا شباز شریف صاحب سے وہاں پہ باتیں بھی ہوئیں مسکرائٹوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب سیشن میں بیٹھے تو وہاں پہ ان کو فارن منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے اور باتیں ہوں اپس میں اب لوگ اس کو سپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ سیکریٹری لیول کی ڈائیلاگ شروع ہوگا سیکریٹری ٹریڈ اور دوسرا فارق لیکن یہ آنے والے دن ان چیزوں کو ڈیفائن کریں گے کہ کہاں جا رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو چائنا اجازت دے گا نمبر وان کیونکہ آپ کے سارے لون ٹون وہ چائنا سے ڈیلی ہے تو یہ چائنا کے ساتھ آپ کس طرح ڈیل کریں گے اگر بھارت کی طرف آپ ہاتھ بڑھا رہے ہیں ایک تو یہ کوئیسٹن مارک یہاں سے رہے آپ نے چائنا کے ساتھ سی پیک ٹو شروع کرنے کا آگے اعلان کر دیا ہے آپ نے گوادر ائر پورٹ کے اوپر کر دیا ہے کیا آپ کو چائنا نے اجازت دے دی ہے کہ سیکریٹری لیول کی باتیں شروع کی جائیں کیونکہ آپ نے تو پرمیشن لینی ہوں سے تو یہ وہ ڈیٹرمنٹ کریں گی چیزیں کہ چائنا آپ کو کتنی اجازت دیتا ہے جائے شنکر صاحب نے جا کے شکریہ ادا کیا کہ اچھی کانفرنس رہی ہے اور میں خود بڑا شکر گزار ہوں اس چیز کا کہ اس دوران ایک سیاسی پائٹی نے حملے کی تیاریاں بہت کی تھیں لیکن اوپر والے کی طرف سے آپ بچ گئے ہیں کوئی ایسا حادثہ ہوا نہیں ہے بڑے عرصے کے بعد پاکستان میں میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ تو جو ہر سال رشیہ سائیبیریہ سے پرندے آتے تھے اب تو وہ بھی آنا بند ہو چکے اب مار کے کھا پی گئے ان کو یہ دہشت گردی ہے جو کچھ بھی ہے حالانکہ دو لوگوں کی قربانی دی گئی کراچی ائرپورٹ کے پاس اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی پائٹی ہے انہوں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ ہم نے یہ کام نہیں ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود یہ کام ہوا ہے موڈی صاحب کی موڈی صاحب کو آپ کی ضرورت ہے پوچھنے والا question میں نے تو جواب یہ دیا تھا دیکھیں نا آپ نے دیکھیں پیاسا کوئے کے پاس جاتا ہے یا کوئا پیاسے کے پاس جاتا ہے ضرورت آپ کی ہے بینکرپٹ آپ ہیں چھبیس دعوہ بینکرپٹ چوبیس دعوہ بینکرپٹ ہو چکے آپ کو آئیے میں جو ہے بیل آؤٹ کرتا ہے بھارت بیل آؤٹ وہ تو بینکرپٹ نہیں ہے آپ کے دوسرے آپ نے ہر ایک کو رسیب کیا ہے ائرپورٹ پہ جا کے تو جا کے آپ کے وزیر خارجہ کو وزیر خارجہ رسیب کرتا نا بھائی بلکل میں تو اس پہ یہ کہتا ہوں کیونکہ آپ کو ضرورت ہے ان کی اور موڈی صاحب کو بھی آنا چاہیے کیوں آنا چاہیے آپ چلے جائے وہاں ان کے پاس میں تو یہ کہہ رہا ہوں گوادر کے ائرپورٹ یہاں تو مزا آتا باتا نا کہ اس چینی پرائم نیسٹر کو آپ گوادر لے کے جاتے نا وہاں پہ اس سے آپ نے تو یہ کیا کہ چائنا کے اندر ہی اس کا ستاہ کرا لیا اسلام آباز میں کھڑے ہوگی گوادر کے ائرپورٹ کا ستاہ کس طرح ہوتا بھی چلے درمالے جانے کی عمت نہیں ہوگی نا ان کی کہ وہاں کیسے لے کر میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہ بھی میں آپ کو باتا ہوں کہ جو جے شنکر صاحب ہیں انہوں نے جاتے ہوئے تھانکس کیا لیکن ایک ایمپورٹن ڈیویلمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں جو فورن منسٹر ہیں اور جے شنکر صاحب ان کی ایک ملاقات ہوئی کھانے کے اوپر مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اندر تو حکومت جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کئی لوگ جو آپوزیشن میں وہ کہہ رہے ہیں لو جی پاکستان نے صدق کر دیا نواز شریف نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ تری سیونٹی کی بات ہی نہیں کی موڈی صاحب کی بات کی دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر یہ سمجھنے کی ضروری کے لیے ضروری ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے جب بات شروع کرنی ہوتی ہے تو کنسنسس کانفیڈنس بیلنگ کرنی ہوتی ہے ڈسکشن تو ہوگی پہلے بات تو ہونے دے بات شروع ہوگی بیٹھیں گے تو بات ہوگی نا حالی آتھویں نہیں پورا ملایا دے ہر بندہ دے کشمیر دے سودہ ہوگیا کشمیر کا سودہ کوئی کہیں نہیں ہوا کشمیر ادھر ہی ہے جدھر ہے کشمیر نہ ہم طاقت سے لے سکتے ہیں نہ وہ طاقت سے لے سکتے ہیں